مجھے گرفتار کیا گیا تو آصفہ بھٹو میری آواز بنے گی کسی غیر جمہوری حکومت کو سپورٹ نہیں کر سکتے نئے انتخابات ہوں یا ان ہاؤس تبدیلی تمام آپشنز کھلے ہیں ملاول بھٹو نے اپنے ازائم ظاہر کر دیے بولے ہمارے وزیراعظم نالائک اور نائہل ہیں اپنے ہی بنائے گئے ٹیکس آدھا پورے نہیں کر سکے گندم بیشنے کے بجائے خریدی جا رہی ہے غریب عوام حکومتی نائہلی کا بوجھ کیوں اٹھائیں آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ ڈیل کرنے کا مشورہ مریم نواز ملاقات کی دعوت دیں گی تو انکار نہیں کروں گا چیمن پیپلز پارٹی کا صحافی کے سوال پر جواب نیا الیکشنز بھی ہے اس میں جیسے آپ نے ذکر کیا ہے ان ہاؤس چینج بھی ہے ہم کسی دروازہ کو بند کرنے کو تیار نہیں ہیں سارے آپشنز ہمارے سامنے ہیں جس طریقے سے جیسے بھی ہم اس ملک کے غریب عوام اس ملک کے غریب عوام کو اس حکومت سے نجات تلا سکتے ہیں ہم ان آپشنز کو اختیار کرنے کو تیار ہے ہمارا حکمران نہ لائق ہے نہ اہل ہے عوام کے نومائندہ ہی نہیں ہے جب آپ اپنے ہی ٹیکس ٹارگٹس کو نہیں امید کرتے ہو تو پھر آپ پجلی کے بل میں اضافہ کرتے ہو پیٹرول کی بل کے اضافہ کر دیتے ہو تاکہ آپ کا راکامی کور کرنے کے لیے اب بوجھ پاکستان کے عوام پر ڈالتے ہو پاکستان کے غریب عوام آپ کی ناکامی کا بوجھ کیوں اٹھائے پندرہ مہینہ کے اندر ہی اندر اس نالائق نہ اہل نہ کام حکومت نے پاکستان کو ایک گندم امپورٹ کرنے والا ملک بنا دیا ہے پاکستان کو ایک فوڈ انسیکیور ملک بنا دیا ہے آپ اپنا ناکامی مانیں آپ اپنا غلطی مانیں کہ آپ نے غلط دیل کر کے آئے ہو پی ٹی آئی ایم ایف کے ساتھ اور آپ نے پاکستان کی مفاد کے لیے پاکستان کی غریب عوام کی معاشی حقوقتہ حفظ کرنے کے لیے نیا ڈیل کرنا پڑے گا جو ریالسٹک ڈیل ہوگا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کو پھار کے باہر پھینک دیں اور ایک نیا نیا ری نگوشیئٹ کرے آئی ایم ایف کے ساتھ